جی دوستو تصویر میں نظر آنے والی یہ لڑکی ایک ہندو لڑکی ہے جو اس کے ساتھ شخص ہے وہ ایک مسلم شخص ہے اور یہ شخص نے اس کو اغواہ کیا یا اٹھایا اور پھر زبردستی اس کا مذہب تبدیل کروا دیا گیا حالانکہ یہ ایک انڈر ایج لڑکی ہے جو لڑکی اپنا شناتی کار یا اپنا ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنوا سکتی وہ شادی کروا رہی ہے اپنی عمر سے بڑے شخص کے لیے اور یہ ہمارے معاشرے کے لوگ جو پاکستان کے اندر مسلم کمیون انٹی کے لوگ رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ایمان سے سینہ منور ہو گیا ہے یا اس کو دین کی ہدایت آگئی ہے اور میرا سوال ان تمام تر مسلم بہن بائیوں سے ہے جو کہ اس کو بیک کرتے ہیں اور اس کے اوپر کور اپ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سینہ منور یا یہ ہدایت ہندو لڑکوں کو کیوں نہیں آتی یا ہندو مردوں کے اندر یہ ہدایت کیوں نہیں آتی کہ جب بھی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے شادی کے نام کے اوپر تو صرف اور صرف ہندو بچیوں کو ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے مگر ہندو مرد یا ہندو لڑکے جو ہیں وہ کیوں نہیں اتنی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے یا اپنی شادی کسی مسلم لڑکی سے کنورڈ ہو کے کیوں نہیں کروا رہے یہ ذرا آپ مجھے اس چیز کا جواب دیجئے گا اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں یا میرے ساتھ متفق نہیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا فالو فار مور